بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیس مشتاق یوٹیوب اکیدمیز چینل ریسپیکٹڈ ویورز سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ یعنی محکمہ تعلیم کے اندر ایڈوکیٹرز کی جابز انشاءاللہ اس سال اناؤنس ہونے والی ہیں جو کہ گورنمنٹ نے اس کا بقاعدہ اعلان کر دیا ہے اور اس کے اوپر پیپر ورک جاری ہے تو اس حوالے سے آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ جو تین انفرمیشن ہیں وہ شیئر کرنی ہے سب سے پہلا قویسٹن جو بار بار پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا بی اے بی اے سی والے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی جن لوگوں نے چودہ سالہ ایڈوکیشن حاصل کی ہوئی ہے بی اے یا بی اے سی کیا ہوا ہے تو کیا وہ اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل ہوں گے جبکہ دوسرا جو قویسٹن پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایکنومکس والوں کو اپلائی کرنے کے لیے الاؤ کیا جائے گا اس کے ساتھ جن لوگوں نے کامرس کی ڈگری کی ہوئی ہے ایم کام، ایم بی اے، بی بی اے، آنرز اس طریقے کی جو ڈگریز ہیں کیا وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جنہوں نے ڈی پارمیسی کر رکھی ہے ان لوگوں کے متعلق کیا انفرمیشن ہے کہ کیا انہیں اپلائی کرنے کی اجازت ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ اگری کلچر سے ریلیٹڈ ڈگریز ہولڈر ہیں کیا انہیں اپلائی کرنے دیا جائے گا یا نہیں کرنے دیا جائے گا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ اس سے متعلق جو ڈپارٹمنٹ کے اندر پیش رفت ہے اور جو انفرمیشن ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ایڈوکیٹرز کی جابز کے حوالے سے اور پنجاب پبلسلس کمیشن کے ٹیسٹ انٹرویوز شیڈیول اور ان کی پرپیشن کے حوالے سے آپ لوگ کو جو اپ ڈیٹس ہیں تاکہ وہ ٹائم لی مل سکیں اور آپ لوگ اس حوالے سے ہمارے ساتھ جڑ سکیں سب سے پہلا کوئسن جو بی اے بی ایسی والا ہے تو اس کے لیے میں آپ لوگ کو تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب گورنمنٹ تھی نون لی کی تو ہر سال یہاں پر ایڈوکیٹرز کی سیٹس آتی تھی اور جو لازٹ ٹائم ایڈوکیٹرز کی سیٹس نون لی کی گورنمنٹ میں آئیں وہ دوہزار سترہ نومبر میں ایک پالیسی آئی تھی جسے ایڈوکیٹر پالیسی دوہزار سترہ کہتے ہیں اس وقت آپ لوگ کے سامنے وہ سکرین کے اوپر موجود ہے اس کے بعد جو بھرتی کی گئی وہ دوہزار انیس میں راولپنڈی اور میاں والی کے اندر بھرتی کی گئی یعنی پچھلی جو دو بھرتیاں ہوئی ہیں ایک پیٹی آئی کی گورنمنٹ میں اور ایک اس سے پہلے جو نون لی کی گورنمنٹ نے بھرتی کی ہے ان دونوں بھرتیوں میں بی اے اور بی ایسی والوں کو الاؤ نہیں کیا گیا تھا میں آپ کو یہاں پر دکھا بھی دیتا ہوں کہ جو ایڈوکیٹر پالیسی تھی اس کی کوالیفیکیشن میں کلیرلی یہ چیز لکھے ہوئی ہے کہ آپ کے پاس سکسٹین ایئرز آف ایڈوکیشن ایم اے ایم ایسی یا بی اے بی ایس آنرز آپ کے پاس ہونا چاہیے لیکن جو دوہزار سولہ میں بھرتی آئی تھی اس بھرتی وہ بھرتی جس کے اندر یونین کانسل کے نمبرز بھی میرٹ کے اندر ایڈ کیا گئے تھے اور بہت زیادہ لوگ اس بھرتی میں ریکریوٹ ہوئے تھے محکمہ تعلیم کے اندر اس بھرتی میں بی اے اور بی ایسی والوں کو باقیدہ الاؤ کیا گیا تھا اور اس بھرتی میں پنجاب بھر کے اندر بی اے اور بی ایسی بیس کے اوپر جو پرائمری سکول ٹیچرز تھے ان کو بھرتی کیا گیا تھا لیکن دوہزار اٹھارہ والی بھرتی جسے سترہ کی پولیسی کہتے ہیں اور دوہزار انیس والی بھرتی جو کہ زیلا راولپنڈی اور زیلا میاں والی میں تھرو پنجاب پبلس سروس کمیشن ہوئی تھی اس کے اندر بی اے اور بی ایسی والوں کو الاؤ نہیں کیا گیا تھا یعنی تل ڈیٹ آج تک جو اس وقت محکمہ تعلیم کی پولیسی ہے اس کے اندر بی اے اور بی ایسی والوں کو اپلائی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے تاہم اس حوالے سے پھر بہت زیادہ کوسٹن ریز ہوئے تھے اور بہت زیادہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی طرف سے بھی اور اس کے علاوہ گورنمنٹ نے خود بھی اس کے اوپر فوکس کیا تھا تو اب یہ امید ہے کہ اس سال بھی شاید بی اے اور بی ایسی والوں کو پرائمری لیول کے اوپر اپلائی کرنے کی اجازت دے دی جائے یعنی بطور ای 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 سی سائنس یا بطور ای 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 سی آرٹس لیکن آج تک جو انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کنفرم ہے وہ یہی ہے کہ لاز دو بھرتیوں میں بی اے اور بی ای سی والے اپلائی نہیں کر سکتے تھے اور ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی انہیں اپلائی کرنے کی اجازت نہ دی جائے لیکن اگر دباؤ ہوگا ڈپارٹمنٹ کے اوپر اور ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر دیکھ رہا ہے تو بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ اس کا جو حتمی نوٹیفکیشن ہے جو فائنل نوٹیفکیشن ہے وہ بھی گورنمنٹ اپ دی پنجات کی جانب سے خود جاری کر دیا جائے گا جو نئی ایڈوکیٹر پالیسی ہوگی جو بھرتی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ایکنومکس والوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوست آ جاتے ہیں اگری کلچر والے ایکنومکس اور اگری کلچر والے ایکنومکس اور اگری کلچر یہ دونوں جو مضامین کے لوگ ہیں یہ بھی سیم اسی طریقے سے دھو دار سولہ تک کی بھرتی میں ان لوگوں کو ریکریوٹ کیا جاتا تھا اس وقت آپ اپنی سکرین کے اوپر جو بھرتی کی پالیسی دیکھ رہے ہیں یہ دوہزار اٹھارہ والی ہے یعنی کہ جو لارجر سکیل کے اوپر جو بھرتی ہوئی تھی سترہ اٹھارہ والی وہ اس وقت آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور اس میں اگر میں آپ کو سبجیکٹس کی لسٹ دکھا پاؤں تو آپ بڑا کلیر لی دے سکتے ہیں کہ آرڈ کی سیٹ کے اوپر آپ لوگوں میں سے اردو والے انگلش والے پاکستان سٹڈی سیکالوجی اسلامیات پولیٹیکل سائنس ہسٹری جیوگرفی سٹیٹ اور ایجوکیشن ان لوگوں کو اپلائی کرنے کے لیے الاؤ کیا گیا تھا یعنی یہ لوگ اپلائی کر سکتے تھے ایجوکیشن والے بھی اس کے اندر ہیں سٹیٹ والے بھی ہیں جیوگرفی ہسٹری پول سائنس یہ تمام لوگ اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل تھے اور اگر ہم سائنس کی بات کریں تو اس کے اندر صرف اور صرف فیزکس کیمسٹری باٹنی زولوجی بائیولوجی اور ماتھیمائٹکس کو الاؤ کیا گیا تھا اب میں آپ کے کوئسٹن کی طرف آتا ہوں کہ کیا ڈی فارمیسی والوں کو اپلائی کرنے کے لیے اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی تو اس کے لیے جو کلیر کٹ آنسر ہے اس وقت تک جو ڈیپارٹمنٹ کی انفرمیشن ہے وہ نو میں ہے کیونکہ محکمہ تعلیم نے یہ پولیسی اپنا لیئے ہے کہ ان لوگوں کے ہی ڈیپارٹمنٹ کے اندر ریکریوٹ کیا جائے جن کے پاس وہ ڈگری ہو جو کہ سکول کے اندر ویلڈ ہوتی ہے سکول میں جو سبجیکٹ پڑھائی جا سکتے ہیں اب ایک بندے نے ڈی فارمیسی کی ہے تو ڈیپارٹمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ ان لوگوں کو ریکریوٹ نہ کیا جائے کیونکہ ڈیپارٹمنٹ نے پہلے ایکسپریمنٹ کر کے ان لوگوں کو بھرتی کر لیا تھا اسی طریقے سے جو کامرس کے لوگ ہیں کامرس بھی سکول ڈگری نہیں ہے اس لیے گورنمنٹ نے یہ پولیسی بنا لی ہے کہ جو کامرس کے لوگ جن کے پاس بی بی اے آنرز ہے اس کے علاوہ ایم کام ہے اس کے علاوہ جتنی بھی اس سے لیٹڈ ڈگریز آ جاتی ہیں فینانس کی ڈگریز آ جاتی ہیں ان لوگوں کو بھی پہلے الاؤ کیا جاتا تھا ڈپارٹمنٹ کے اندر اس وقت لوگ بیٹھے بھی ہوں ہیں ٹیچرز موجود ہیں جن کے پاس یہ ڈگریز موجود تھیں اگری کلچر والی ڈی فارمیسی والی اور یہ سب ڈگرییاں لیکن اب یہ ڈپارٹمنٹ نے ان کے اوپر بین کر دیا ہے یعنی یہ لوگ اب ڈپارٹمنٹ کے اندر اپلائی ہی سیرے سے نہیں کر سکتے لیکن اس دفعہ یہ بات چل رہی ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر اور اس کے اوپر بقاعدہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ کیا ان لوگوں کو بطور پرائمری سکول ٹیچر اپلائی کرنے کے لیے اجازت دی جائے یا نہ دی جائے اوپر کے لیول پر اجازت نہ دی جائے یعنی کہ لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ کنفرف انفارمیشن نہیں ہے نوٹیفکیشن گورنمنٹ کی جانب سے اس حوالے سے ہوگا زیادہ چانسز جو یہی ہیں کہ ان لوگوں کو اپلائی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ ڈپارٹمنٹ اب کلیر کٹ پالیسی بنا چکا ہے اس حوالے سے اگر یہ لوگ آواز اٹھائیں یا اپنا جو موقف ہے وہ رکھیں یا ڈپارٹمنٹ اس کے متعلق کوئی سٹینڈ لے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن تیل ڈیٹ جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ انہیں اپلائی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور نہ ہی انہیں لاس دو بھرتیوں کے اندر اپلائی کرنے کی اجازت تھی یہ پالیسی اس وقت آپ کے سامنے ہی ہے جو میں نے رکھی ہوئی ہے اس کی بیس کے اوپر لاس دو بھرتیاں ہوئی ہیں اس کے اندر حتمی طور پر تھوڑی بہت چینجنگز ضرور ہوں گی لیکن اس کے اندر جو چینجنگز ہوں گی وہ اس وقت پیپر ورک چل رہا ہے امید ہے کہ بی اے بی ایس سی والے جو لوگ ہیں اللہ کرے انہیں اپلائی کرنے کی اجازت دے دی جائے بطور پرائیمری سکول ٹیچر اور اس کے علاوہ جو کامرس کے لوگ ہیں اور جو دوسرے ایکنومکس کے لوگ ہیں اگری کلچر کے لوگ ہیں ڈی فارمیسی کے لوگ ہیں انجینرنگ کے لوگ ہیں یہ تمام لوگوں کو اپلائی کرنے کی شاید اجازت دے دی جائے لیکن اس وقت تک میں نے جو آپ لوگ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے وہ 100% کریکٹ انفارمیشن شیئر کی ہے بینا کسی پروپیگنڈا کی انفارمیشن شیئر کی ہے اور ایکزیکلی آپ کو وہی چیز بتائی ہے جو کہ دیپارٹمنٹ کے اندر فالو کی جا رہی ہے اور جس کے اوپر دیپارٹمنٹ کام کر رہا ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آپ کی کوئیسنز کے آنسر مل گئے ہوں گے اور آپ لوگوں کو انڈرسٹیننگ اس چیز کی ہو چکی ہوگی انڈ پہ میں صرف آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اس حوالے سے دیپارٹمنٹ اس دفعہ کوئی چیننگ لے کیا ہے لیکن ابھی تک اس چیننگ کے متعلق کوئی غور نہیں کیا جا رہا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اب تب بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ